اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للمعاندین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا شفیعنا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین لا سیم علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنت دائمت علی عادائه مجمعین من جوم عداوتهم علی قیام جوم الدین وبعد جوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام محرم ہے ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس ازاہ ہو رہی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی اس کی بڑی فضیلت ہے آج اسی حوالے سے ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسی مجالس ایسی نشستیں جس میں حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو ان کے کام کو بیان کیا جائے انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمت انجام دی اسے بیان کیا جائے ان کی شہادت کے جو مقاصد تھے اس کا ذکر ہو اس حوالے سے اللہ کے ہاں کیا عجر و ثواب ہے جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں یا جو مجلس پڑھتے ہیں یہ ظاہر ہے یہ مجالس جو ہیں یہ مسائب کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے فضائل کا بیان ہوتا ہے اور دین کے احکام بتایا جاتے ہیں ان میں جو کچھ روایات میں بیان ہوا ہے بہت ساری خصوصیات ہیں ان مجالس کی بہت سارے ان کے ثواب بیان ہوئے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ من جلس مجلساً یحیا فیہِ امرنا لم یمت قلبہو یوم التموت القلوب جو شخص ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے کہ جس مجلس میں ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہو جب احل البیت علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ہمارا عمر تو اس ہمارے عمر سے مراد دین اسلام ہے ایسی مجلس جس میں دین اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں تو ایسے شخص کا دل جو ہے اس دن مردہ نہیں ہوگا جس طرح ساروں کے دل مردہ جس دن ہو چکے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو مجلس روئے زمین پر ہو رہی ہے یہ تسبیح کا مقام رکھتی ہے کیونکہ اس مجلس میں جب حسین مولا کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان پریشان بھی ہوتا ہے غمگین بھی ہوتا ہے دکھی بھی ہوتا ہے تو روایات میں ہے کہ غم زدہ جو ہمارے لیے ہو جو ہمارے مسائب کو سن کر اور دین کی رہ میں جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں جب وہ ان مشکلات کو سنتا ہے اور دکھی ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے تسبیح کے برابر ہے تیسری بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس میں جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس مجلس کی نظر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اس مجلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں امام روایات میں آیا ہے کہ دائیں جانب عرش کے امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے امام حسین علیہ السلام وہاں سے اپنے کربلا کے منظر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو افراد آپ کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے اور پھر ان شہداء کے اوپر جو کچھ مسائب آئے اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام اپنی قبر کے ظاہرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ذکر کی مجلس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کا ذکر سن کر آپ کے مسائب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے تو آپ انہیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں جو مقربین خدا ہیں وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں راوی یہ کہیں جعفر بن عفو خان وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور پھر مجھ سے یہ کہا یا جعفر تو میں نے کہا حاضر جناب میں آپ پر قربان جاؤں تو آپ نے یہ کہا کہ اے جعفر مجھے پتا چلا ہے کہ تم امام حسین کے بارے میں کچھ مرسیہ اور کچھ اشار کہتے ہو بڑے اچھے اشار کہتے ہو تو میں نے عرض کیا جی ہاں مولا ایسا ہی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرسیہ کے اشار جو ہیں پڑھو اور جب میں نے وہ اشار پڑھے تو آپ بھی رو دیئے اور آپ کے آنسو جو ہیں آپ کی ریش مبارک پر جاری ہو گئے اور آپ کے جو اتراعوں میں بیٹھے تھے وہ بھی سب رونے لگے تو پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے جعفر اللہ کے قسم یہ جو ابھی یہاں پر نشست ہو رہی ہے اور یہ جو تم پڑھ رہے ہو اور ہم سن رہے ہیں اس کو فقط ہم نے نہیں سنا بلکہ اللہ کے فرشتوں نے بھی سنا ہے اور جس طرح ہم روئے ہیں تو اللہ کے فرشتوں نے بھی اسی طرح گریہ کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ گریہ کیا ہے اور اے جعفر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت جو ہے وہ قرار دے دی ہے ان کے لئے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور پھر فرمایا کہ اے جعفر اس سے عوض بھی بڑھا دوں بار تو میں نے کہا ہاں تو پھر فرمایا دیکھو مَا مِنْ اَحَدٍ قَالَ فِي الْحُسَيْنَ علیہ السلام فَبَقَعُ عَبْقَعُ اِلَّا وَآجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ وَغَفَرَ لَهُ اے جعفر جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہے اور پڑے ان کی مصیبت کا اس میں ذکر ہو اور وہ سننے والا اس شعر کو سن کر رو دے یا دوسرے کو رولائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لئے جنت جو ہے ضروری قرار دے دیتا ہے وہ جنت الفردوس میں ہوگا اور پھر بمنایا کہ یہ جو روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبعہ کے نیچے جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ قبعہ جو ہے کوئی خاص مقام تعمیر شدہ یا بلڈنگ نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کا قبعہ وہ بھی شمار ہوتا ہے کہ جب حسین کے لئے خضو خشو کیا جائے اور حسین کی مجلس بپا ہو جہاں ذکر ہو رہا ہو حسین کا تو گویا کہ ذکر حسین کی مجلس بھی قبط الحسین بن جاتی ہے اور یہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے ہر جگہ جہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے تو وہی گویا کہ وہی پر ہی امام حسین علیہ السلام کی قبر ہو جاتی ہے اور اسی کا حوالہ ہو جاتا ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا یہ فیدہ ہے کہ امام حسین کی مجلس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے اور جو رونے والا ہے اس کے لئے معراج ہے اور اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت اترتی ہے گناہوں کی بکشش ملتی ہے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو روئے رونے کی شکل بنائے اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے اور پھر فرمایا کہ دیکھیں مجالس جو ہیں یہ بہت ہی شان والی مجلسیں ہیں جو حسین کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور اس میں اس مجلس میں آنے والا جتنا فخر و مباہات کرے وہ کم ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے چند روایات یہ بھی بیان کہو جائیں کہ امام حسین کی زیارت کے لئے جانا اور آپ کی زیارت پر آنا جو ہے اس کا کتنا عجر و ثواب ہے معاویہ بن واہب ایک راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں امام علیہ السلام جو ہیں اس وقت اپنی جائے نماز پر بیٹے تھے اور نماز کے بعد مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے اور اس مناجات میں یہ جملے کہہ رہے تھے کہ اے وہ ذات جس نے ہمیں کرامت اور عزت اور شان دی ہے اے وہ ذات جس نے ہمیں حق شفاعت دیا ہے اور اے وہ ذات جس نے ہمیں پیغام رسانی کی ذمہ داری دی ہے اے وہ ذات جس نے ہمیں انبیاء کا وارث بنایا ہے اے وہ ذات جس نے صاحب کا امتوں کو ہمارے وسیلہ سے ختم کیا ہے اور ہمیں خاتا مول امہ قرار دیا ہے اور ہمیں وسیع ہونے کا اختصاص اور افتخار ہمیں دیا ہے اور ہمیں جو گزر چکے ان کا علم بھی دیا اور جو باقی ہیں ان کا علم بھی دیا اور ہمیں یہ شرف دیا کہ لوگوں کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں اور پھر یہ جملے کہنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ یہ جو سب کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے تو میرا عرض ہے اغفر لی میرے لیے مغفرت دے والے اخوانی میرے بھائیوں کے لیے وزوار قبر عبل حسین ابن علی علیہ السلام اور میرے بابا حسین کے قبر کے جو ظاہرین ہیں ان کے لیے یہ ساری بخشش اور مغفرت عطا کر دے وہ ظاہرین جنہوں نے اس راستے میں اپنے اموال خرچ کیے ہیں خشکی اور تری سے سفر کر کے آئے ہیں اور آئے اس لیے تاکہ اپنا تعلق ہم سے ظاہر کریں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کریں اور جو ہمارا حکم تھا اس کی پیر بھی کریں اور ہمارے دشمن سے نفرت اور اس پر غضب اور غصے کا اظہار کریں اور اس طرح انہوں نے یہ عمل کر کے آئے اللہ تیری رضوان چاہی ہے بس تو انہیں اپنی رضوان اور اپنی خوشنودی عطا کر دے رات اور دن میں انہیں حفاظت میں رکھ اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کی جو الادے ہیں انہیں جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان سب کے لیے خیر ہو اور انہیں ہر شر سے محفوظ رکھ اور ان کے جو کمزوری ہیں وہ دور کر ان سو جن کے جو شیعاتین ہیں ان سے انہیں بچا کر رکھ اور جو انہوں نے چاہے اس سے بہتر انہیں دے اور خیر و آفیت سے اپنے آوٹان کو واپس جائیں اور انہوں نے جو یہاں آ کر اپنے اولاد کو چھوڑا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور یہاں پر ہمارے پاس آئے اس کا بڑا عجر دے اور پھر فرمایا اسی دعا میں اے اللہ ہمارے آداء اور دشمن جو ہیں انہوں نے ہماری زیارت کے آنے والوں پر تعن و تشنیق کی ہے اور ہمارے خلاف باتیں کی ہیں اور اے اللہ ان سے انتقام بھی لے اور وہ چہرے جو سفر کی سعوبتیں جنہوں نے جھیلی ہیں گرمی صحیح ہے ان کی چہروں پر رحمت اتار دے ان کے رخصار جو ابو عبداللہ امام حسین السلام کی قبر سے مس ہوئے ہیں ان پر رحمتیں اتار دے اور وہ آنکھیں جن سے ہمارے اوپر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے ہمارے لیر گریہ کیے ہیں ان پر رحمت نازل قرار دے اور ان کے دل جو غمزدہ ہوئے ہیں دکھی ہوئے ہیں ہماری خاطر ان کے دلوں پر رحمت اتار دے اور جو چیخ نکلی ہے ان کی جو دھار نکلی ہے ہمارے مصیبت کو سن کر وہ روئے ہیں زور سے تو آئے اللہ ان پر رحمت دے دے اور پھر میں ان سب کو آئے اللہ تیرے سپورد کرتا ہوں اور انہیں حوض قوسر سے سراب کرنا جس دن سارے پیاسے ہوں گے تو اس طرح امام علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے ظاہرین کے لئے اور وہ راوی کہتا ہے مسلسل آپ دعا کر رہے تھے جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے یہ عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں جو میں نے آپ سے سنا ہے اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس کے لئے جو دعا ہے آگ جو ہے اگرچہ اللہ کی معرفتی نہ رکھتا ہو اور وہ امام حسین کی زیارت پر آ جائے تو بھی آگ اسے نہیں چھوے گی چھوے گی اور میں نے یہ تمنہ کی ہے کہ میں بھی یہ سن کر کہ میں امام حسین کی زیارت پر جاتا اور حاج نہ کرتا تو آپ نے کہا اے امام حسین کی زیارت پر جاؤ تو میں نے کیوں تم اس کو چھوڑتے ہو میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سارا ثواب ہے تو پھر فرمایا کہ اے امام حسین کی زواروں کے لئے دعا کرنے والے آسمان میں ہیں ان کی دداد ان سے زیادہ ہے جو ان کے لئے زمین میں دعا کرتے ہیں اور اس زیارت کو کسی کے خوف کی وجہ سے مت چھوڑو اور کیونکہ جو زیارت پر نہیں جائے گا تو وہ حسرت ہوگی اسے کہ کاش میں نے زیارت کی ہوتی اور پھر فرماتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے کہ جس کے لئے رسول اللہ دعا کرے جو امام حسین کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو رسول اللہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے ظاہر کا مسافہ کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی قبر پر فرشتے مقرر ہیں جب کوئی شخص زیارت کے لئے آتا ہے تو اللہ تبارہ وطالہ اس شخص کے گناہ جو ہے ان کے معافی کا آرڈر کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو قدم چلتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور اس کے لئے جنت ضروری قرار دی جاتی ہے اور پھر فرمایا کہ جو حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے پیدل چل کے آتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لئے ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہزار گناہ مٹ جاتے ہیں ہزار مرتبہ اور درجہ بلند ہو جاتے ہیں محمد بن مسلم رابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جاورساد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر زیارت کے لئے نہیں آتا جبکہ وہ زیارت آ سکتا تھا اور وہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے اور پھر اسے موت آ جاتی ہے تو ایسا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے اگر کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن جنت میں جنت والوں کا مہمان ہوگا یعنی مولا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسے مولا حسین کی زیارت پر آنا چاہیے اگر نہیں آ رہا تو گویا کہ وہ اس طرح کا شیعہ نہیں ہے جیسے ہم چاہ رہے ہیں البتہ کیونکہ ہمارے سے اس کا تعلق ہے ہماری جماعت میں ہے تو شیعہ ہونے کے حوالے سے جنت میں تو جائے گا لیکن جنت میں اس کا اپنا مقام نہیں ہوگا مکان نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسروں کا مہمان ہوگا جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آتا ہے جبکہ امام حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو اس کے لئے اللیین جو بلد مقام ہے وہاں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے اعلی اللیین میں اس کی جگہ بنا دی جاتی ہے قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوگا یہاں ٹک کہ وہ جنت میں اپنے مقام پر جا کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے قبر حسین پر چار ہزار فرشتے مقرر کی ہوئے ہیں جو صبح و شام مولا حسین کے مسائب کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں اور استغفار کرتے ہیں یعنی طلب مغفرت کرتے ہیں مولا حسین کے ظاہرین کے لئے اور مولا حسین کے ظاہرین کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ستر ہزار اور فرشتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہیں اور ان کی ایک نماز جو ہے وہ لوگوں کی انسانوں کی ہزار نمازوں کے برابر ہے تو اپنی نماز کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی قبر کے زواروں کے لئے قرار دیتے ہیں عبداللہ بن مسکان مسکان کہتے ہیں کہ میں نے امام جوور صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ خورسان سے ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ امام حسین کی قبر پر جانے کے متعلق کہ اس کا کیا فضل ہے کیا اس کا عجر ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے میرے بابا نے اور جد انہوں نے اپنے بابا سے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے آتا ہے اور اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس سے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے شکم اس کے سر پر فرشتے اپنے پربے سے سایا کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر میں واپس جاتا ہے تو فرشتے اس کو بیٹا کرنے جاتے ہیں فرشتے رب تعالیٰ سے اس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت آسمانوں سے اسے پورے گھیرے میں لے لیتی ہے ڈھام لیتی ہے اور فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے وہ دن ہوگا ندا دینے والا آواز دے گا کہاں ہیں آل محمد علیہ السلام کے شیعہ تو لوگوں کی ایک بڑی جماعت سامنے آئے گی جن کو سوائے اللہ کے کوئی نیت اداد بتا سکتا پھر آواز آئے گی کہاں ہیں حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے حسین مولا کے ظاہرین تو لوگوں کی ایک بڑی جماعت آئے گی تو انہیں یہ کہا جائے گا تم خود بھی جنت میں جاؤ اور جس کو چاہتے ہو اس کے ساتھ اپنے ساتھ اسے بھی لے جاؤ تو ہر شخص جو ہے اپنے چانے والوں کو اپنے ساتھ لے گا اور پھر وہ اسے جنت میں لے جائے گا اسی حسنا میں ایک آدمی کہہ گا اے فلان تم مجھے جانتے ہو میں وہ تھا کہ فلان جگہ آپ کو ملا تھا اور آپ کی یہ مدد کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جنت الفردوس میں پہنچائیں گے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ امام حسین علیہ صلی اللہ و سلام کی قبر کی زیارت کرنے والے جو زبار ہیں ان کے جو پسینے کے قطرات ہیں ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ستر حضار اور فرشتے خلق کرتا ہے جو اللہ کی تسبیح بجالاتے ہیں استغفار کی عبادت کرتے ہیں اور قیام تک کے لیے امام حسین کے زائرین کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں ابو عبداللہ اسلام فرماتے ہیں علی بن مہمون السائغ سے کہ اے علی حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرو اور یہ زیارت کا عمل مت چھوڑنا تو میں نے پوچھا علی بن سائغ کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا اس کا کیا سواب ہے تو آپ نے فرمایا جو پیدل زیارت کے لیے آئے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے گناہ مٹ جاتا ہے درجہ ایک بلند ہو جاتا ہے اور دو پھر اشتے ہوتے ہیں کہ جو اس کے موں سے اچھا کلم بات نکلتی ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور جو گناہ اور بری بات ہوتی ہے تو اس کو نہیں لکھتے اور اس طرح اس کو پھر ودا کرتے ہیں اور اللہ اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص اے ظاہر حسین تم حزب اللہ ہو اور رسول اللہ کی جماعت سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جماعت سے ہو اور کبھی بھی تم آگ نت دیکھو گے اور آگ تمہیں نہیں دیکھو گی اور اس طرح جو ہے جنت الفردوس کی ہم ایسے ظاہرین پر سلام بھیجتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تیرے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں اب نئے سرے سے اپنا عمل جو ہے وہ شروع کرو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا کہ آپ ایک آدمی سے کہہ رہے تھے جو آپ کے موالیوں سے تھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے نے سوال کیا تو آپ نے کس کی زیارت کروں اور تم کیا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ فرمارا ہے جو ایک نماز پڑے گا اللہ کی رضا کے لئے تو قیامت کے دن اس پر نور کا حالہ ہوگا جو اسے دھام لے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ حسین علیہ السلام کے ظاہرین کو شان اور عزت اور وقار دے گا اور آگ جو ہے ان کو نہیں پہنچ سکے گی اور امیر علیہ السلام حوض قوسر پر موجود ہوں گے امام حسین کے ظاہرین سے مصافہ کریں گے اور انہیں حوض قوسر کے پانی سے سراب کریں گے اور اسی طرح جنت میں جو اس کا ٹکانہ ہے وہاں پر پہنچے گا اسی طرح آپ نے معویہ بن وحب سے کہا اے معویہ بن وحب امام حسین کی زیارت کسی ڈر کی وجہ سے مت چھوڑنا کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ کل رسول اللہ صلی اللہ سلم قیامت کے دن آپ کے ساتھ مصافہ کرے کسی نے سوال کیا توس کا رہنے والا تھا یابنا رسول اللہ امام جعور صادق علیہ صلی اللہ سلام امام حسین کی قبر کے زائر کا ثواب کیا ہے تو آپ نے فرمایا جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ آپ اللہ کی طرف سے امام مقرر ہیں اور آپ کی اطعاد جو ہے بندگان پر فرض ہے تو ایسے ظاہر کے لئے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کو گناہوں کی معافی ملتی ہے اور وہ ستر گناہگاروں کی شفاعت بھی کر سکے گا اور اللہ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا مولا حسین کی قبر کے پاس مگر یہ کہ اس کا سوال پورا ہوگا یونس بن زبیان امام جعفر ساجق علیہ السلام سے یہ بات بیان کرتے ہیں عرفہ کا دن تھا اللہ تبار تعالیٰ عرفہ کے دن جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے تو اسے امام زمانہ حضرت قائم علیہ السلام کے ہمراہ ایک ہزار حج کرنے کا ثواب ملے گا اور کہا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ میرا صدیق بندہ ہے اور میرے وعدہ جو ہے اس کے لئے پورا ہے فرشتے کہیں گے اے صدیق فلان اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عرش علاؤ سے تمہیں فاقیزہ ہونے کی خبر دے دی ہے اور زمین میں تیرا نام قربیین میں ہو گیا ہے یعنی فرشتوں کے سرداروں میں شامل ہو گئے ہو اسی طرح امام علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں بہت ساری تاقید وارد ہوئی ہے کیونکہ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنا گویا کہ یہ اظہار ہوتا ہے کہ اے مولا ہم آپ کے ہیں آپ کے دشمن کے نہیں ہیں قیامت کے کاش ہم نے بھی دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر گئے ہوتے اور آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی ہوتی اور جو قیامت کے دن امام حسین کا ظاہر آئے گا تو اسے ایک نور ملے گا کہ مشرق اور مغرب اس جیسا نہیں ہوگا اور یہ نور اس کے ساتھ قیامت ٹک رہے گا اور جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نورانی دستر خانوں پر بیڑے تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت کچھ روایات میں آیا ہے ان چند روایات کے مختلف حوالے جو ہیں اس کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں زیارت امام حسین کا ثواب عمرہ کے برابر ہے زیارت امام حسین کا ثواب ایسا عمرہ جو قبول شدہ ہے اس کا برابر ہے امام حسین علیہ السلام کا زیارت کا ثواب بائیس عمرے جو کیے جائیں اس کا ثواب ہے ایک روایت ہے کہ 33 عمرے جو ہیں اس کا ثواب ہے ایک روایت جو ہے کہ حج کے برابر ہے اور جو حج کے لئے نہیں جا سکے اور پھر عمرہ کے لئے گیا ہے تو عمرے کا ثواب اسے ملے گا حج اور عمرے کا جو عمرے پر نہیں جا سکا زیارت پر گیا ہے حج مقبولہ ایسی حج کا ثواب ہے جو قبول شدہ ہے اور ایسی حج کا ثواب اسے ملے گا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ کیا اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا ایسا حج جو قبول شدہ ہو ایسا عمرہ جو قبول شدہ ہو اسی طرح کسی روایت میں دو عمرے کا ثواب ملنے کا ہے کسی میں تین حج ملنے کا ثواب ہے تیسی میں بائیس حج کے ملنے کا ثواب ہے کسی میں بائیس حج اور بائیس عمرے کا ثواب ہے اور پھر کسی میں ہے کہ بیس حج سے زیادہ فضیلت ہے کسی میں اکیس حج سے زیادہ فضیلت ہے کسی میں بائیس حج سے زیادہ کسی میں تیس حج کا حوالہ آیا ہے کسی میں پچاس حج کا سوال حوال آیا ہے رسول اللہ کے ہمرا کسی میں واجب حج کے بعد البتہ ستر حج کا سواب آیا ہے یہ مصطبی حجوں کا سواب جو سے ملے گا اور ستر حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی یہ ہوں واجب حج کے بعد کی بات ہے اسری حج کی بات آئی ہے نوے حج کی بات آئی ہے سو حج کی سو عمرے کی بات آئی ہے اور ہزار حج کی بھی بات آئی ہے اسی طرح ایک ہزار عمرے کے ثواب کی بات آئی ہے یہ جو مختلف ثواب آئیں یہ البتہ ہر حوالے سے نیت کے حوالے سے بھی اور جو ظاہرین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک ظاہر جو ہے کس مشکلات سے وہاں پہنچا ہے ایک ظاہر جو ہے کس حالت میں اور اس کی نیت کیا تھی ہر ایک ایک اپنا درجہ اور حساب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ پوری زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیلئے جائے زیارت کا عمل اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کے ثواب اور اس کے عجر کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے روایات میں جو مختلف حوالوں سے پتایا گیا کیونکہ ہر شخص کو بتایا کہ حج کا کیا ثواب ہے حج واجب جو ہے وہ ظاہر واجب ہے وہ کرنا ہوتا ہے پھر مصطبی حج کا بہت ثواب ہوتا ہے عمرے کا بہت ثواب ہوتا ہے لیکن جب ایک چیز کے ثواب کا ہمیں پتا ہے پھر اس سے نسبت دے کر کہاں جا رہا ہے کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب اس عمل سے زیادہ ہے یعنی اس عمرے سے بھی زیادہ ہے ایک عمرہ نہیں کئی عمرے کئی حج تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں اور ان کی زیارت جو ہے وہ ہمیں ان تمام مقامات اور جو ظاہرین کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرار دیئے ہے وہ جو ہیں ہم ان کو حاصل کر سکے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ امام حسین کی شان میں جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائے روایات میں ہے کہ جو میری امت میں سے چالیس حدیثیں حفظ کر لے گا تو قیامت کے دن اس کے لئے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا وہ شہداء کے درجے میں ہوگا امام جو صادق علیہ السلام سے پوچھا معاوی بن عمار نے کہ ایک آدمی ہے جو آپ کی حدیث کی روایت کرتا ہے اور اسے لوگوں میں عام کرتا ہے اور آپ کی ماننے والوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے ان سے شک دور کرتا ہے اور ایک جو ہے آپ کا ماننے والا ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے پاس یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیان کردہ حدیث کو آگے بتا رہا ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص ہماری حدیث کو آگے بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماننے والوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اس سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں تو ہزار عابد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو جو ہمارے شیعوں میں ایسا ہے جو ہماری شریعت کا عالم ہے اور ہمارے کمزور ماننے والے جو ہیں ان کو علم کی نورانیت اتا کرتا ہے انہیں جہالت سے نکالتا ہے تو جا قیامت کا دن ہوگا کہ تو اس کے سر پر نا تاج ہوگا نور کا اور سارے میدان محشر میں موجود لوگ دیکھیں گے اور کہا جائے گا اے بندگانِ خدا یہ آل محمد علیہ السلام کے شگردوں میں سے ایک ہے اور یہ وہاں پر لوگوں کو جہالت سے نکالتا تھا اور پھر یہ کہا جائے گا اس کی نور کی شعاؤں کو جو بھی لپک کے پکڑ لے تو وہ ان کو یہاں سے نکال کے جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا اور امام علیہ السلام نے ابی ابن عمارہ جو شاعر تھے ان سے یہ کہا کہ امام حسین کے بارے میں تم اشعار کہتے ہو تو ذرا اشعار پڑھ کے ہمیں بھی سناؤ جب وہ کہتا ہے میں نے اشعار پڑھے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کیا اشعار کی شکل میں تو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو سن کر امام جعب صادق علیہ السلام رو دئیے اور پھر فرمایا کہ میں نے گھر کے اندر سے بھی رونے کی آواز سنی امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابا عمارہ جس کسی نے حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی شعر پڑھا اور اس شعر کی وجہ سے پچاس رو پڑے تو جنت ہے پھر فرمایا بیس رو پڑے تو جنت ہے پھر فرمایا کسی نے ایک شعر پڑھا اور دس رو پڑے تو جنت ہے اور پھر فرمایا شعر پڑھا اور خود رو دیا تو جنت ہے شعر پڑھا اور رونے کی شکل بنا دی تو جنت ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ایام جو ہیں محرم کے ایام ہیں ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجالس ہو رہی ہیں ان مجالس میں شرکت کرنی چاہیے اور مجالس میں شرکت کے عداب سے یہ ہے کہ عبادت کے نیت سے جا کر شرکت کریں باوضو ہو کر جائیں اور جو خطیب ہے خطیب کو چاہیے کہ اہل البیت علیہ السلام کی حدیثیں بیان کریں ان کے فضائل بیان کریں انہوں نے جو رہنمائی دی ہے جو ہدایت کی باتیں کہیں ہیں وہ بیان کی جائیں اور لوگوں کو اگاہ کیا جائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا اسلام کی حفاظت کے لئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں اسلام کو سمجھیں اسلام کے احکام کو جان کر اس کی پیر بھی کریں کیونکہ امام حسین علیہ السلام اسلام سے تعلق اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو پسند حسین ہے وہ نہ کریں جو اس کو حسین مولا پسند نہیں کرتے امام زمانہ جو اللہ تعالی فرج و شریف فرماتے ہیں ایسے کام کرو جس سے تمہیں ہماری محبت ملے ایسے کام نہ کرو جس سے ہم تم سے دور ہو جائیں کیونکہ امام علیہ السلام نیک لوگوں کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو وہ مہربانی کر کے ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہمیں ڈلواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداون تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ازاداروں سے قرار دے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں سے ہمیں قرار دے امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں جانے کا ہمیں توفیق دے امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین سے بنائے اور امام حسین علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے اور وہ وقت جلد آئے کہ وارث حسین حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین پر اللہ کے اذن سے تشریف لائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عادل نافذ کریں ظلم کا خاتمہ ہو ہر طرف امن اور خوشحالی ہو اسی دن کی انتظار ہے کہ جب اسلام قبول بالا ہو قرآن کی حکمرانی ہو اور مولا حسین نے جس مقصد کی خاطر قربانی دی ہے وہ مقصد جو ہے پورا ہو اللہم عجل لولییک الفرج والعافیت ورنس